ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے دربار میں وسیلہ لگایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد اگر کوئی چاہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پکڑے تو صحابہ کی عمل کے خلاف ہے آئیے ایک حدیث لے لیتے ہیں صحیح بخاری کتاب الاستسقات کتاب نمبر پندرہ حدیث نمبر ایک ہزار دس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے زمانے میں باری شریش نہیں ہوئی تو اب کیا ہوا راوی بیان کرتے ہیں کہ عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو بلائی گیا اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہوں جو امیر المومنین ہے انہوں نے دعا کی اللہم اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِينَا اب اس کا ترجمہ دیکھئے اے اللہ دیکھئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نہ تو خود ہی ولی ہے خود ہی بزرگ ہے خود ہی امیر المومنین ہے خود ہی امیر المومنین ہے خود نیک آدمی ہے خود ہی دعا کرتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اہمیت دے رہے ہیں اور دعا میں کیا کہتے ہیں اے اللہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے دربار میں وسیلہ لگاتے تھے تو تو بارش نازل کرتا تھا اور اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو تیرے دربار میں وسیلہ لگا رہے ہیں تو بارش نازل کر بارش اتار برسا دے اگر صحابہ کے درمیان یہ چیز تھی جیسا ہمارے درمیان گھوم رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی مانگتے رہو تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے اور بولتے کہ جب آپ تھے تو آپ کو وسیلہ لگاتے تھے اور ابھی بھی آپ ہے تو آپ ہی کو وسیلہ لگا رہے ہیں تو عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں ان کو وسیلہ لگانے کیا ضرورت تھی قبر پر حاضر ہو جاتے ٹینشن ہی ختم تو صحابہ نے وہ نہیں سمجھا جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارے کچھ بھائی سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ لگاتے رہیں گے ایسا نہیں چلے گا ہاں اس کی ایک کیپسٹی ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی برکت والی ہے اور بات بھی برکت والی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ تو خوشبو تو ہی تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا اور اندھے صحابی کے ساتھ خاص تھا ورنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر پہ جا کے مسئلہ حل کرا لیتے ہیں اس لئے میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو اس سب چیز سمجھنا ضروری ہے